سرکاری ایجنسی سٹیٹسکین کی رپورٹ سے پتا چلتا ہے کہ دسمبر دو ہزار تئیس کے دوران کناڑا سے مسور کا نریات بڑھ کر دو لاکھ انچاس ہزار چار سو بہتر ٹن پر پہنچ گیا جو پچھلے چھ ماہ کا سب سے بڑا نریات آکڑا ہے۔ اس میں سے قریب انتالیس پرتیشت کا شپمنٹ صرف بھارت کو کیا گیا جو کناڑائی مسور کا سب سے بڑا خریدار بنا ہوا ہے۔ لیکن دسمبر کے اچھے پردرشن کے باوجود کناڑا سے چالو مارکیٹنگ سیزن کے شروعاتی پانچ مہینوں میں مسور کا کل نریات چھ لاکھ بانوے ہزار تین سو چالیس ٹن تک ہی پہنچ سکا جو دو ہزار بائیس سے تئیس سیزن کی سمان افدھی کے شپمنٹ سے سترہ پرتیشت تتھا پنچ ورشیہ اوسط نریات سے آٹھ دشملف تین پرتیشت کم تھا۔ دسمبر میں کناڑا کے کرشی منترالے نے دو ہزار تئیس سے چوبیس کے مارکیٹنگ سیزن کے لیے مسور کے نریات کا لکشے چودہ لاکھ ٹن سے دو لاکھ ٹن بڑھا کر سولہ لاکھ ٹن ردھارت کر دیا جس کا پرمک کارن گھریلو اتپادن انمان میں بڑوتری ہونا تتھا آسٹریلیا میں فصل کمزور رہنا تھا۔ اس نیت لکشے کے ساپیکش کناڑا سے دسمبر دو ہزار تئیس تک چھ دشملف نو دو لاکھ ٹن یا تین تالیس پرتیشت مسور کا نریات شپمنٹ ہو گیا۔ سمپون مارکیٹنگ سیزن، اگست سے جولائی کے لیے نردھارت مسور کے نریات لکشے کو حاصل کرنے کے لیے شپمنٹ کی جس ماسک رفتار کی آوشکتہ ہے، ورطمان سمائی کی گتی اسے کہیں تیز ہے۔ یدی اس رفتار سے نریات ہوتا رہا تو کل نریات لکشے کو پراب کرنا کٹھن نہیں ہوگا۔ لیکن آگامی سمائے میں کناڑا کے نریاتکوں کو کچھ گمبیر چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کناڑا کی منڈیوں میں موٹی ہری مسور کا بھاو تیزی سے اچھل کر نئے ریکارڈ ستر پر پہنچ رہا ہے جبکہ اس کا سٹاک بھی بہت کم بتایا جا رہا ہے۔ جہاں تک لال مسور کا سوال ہے تو اس کا دام سامانے ستر پر لگ بھگ ستھر بنا ہوا ہے لیکن بھارت جیسے اگرنی بازاروں میں کناڑا کو آسٹریلیا سے کٹھن پرتیسپردھا کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جہاں فصل کی کٹائی ابھی سماپتھی ہوئی ہے۔ بیورو ریپورٹ مارکٹ ٹائمز ٹی وی